اسلام علیکم میسی ام سوٹیس میں آج میں آپ لوگوں کے لیے اسٹریٹ اسٹائل کی شکرکندی بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسان اور سادہ طریقہ ہے اور ذائقہ بلکل اسٹریٹ اسٹائل کی طرح جیسے سڑکوں پر ریڈی والے کوئلے میں یا گرم بجری میں بنا کر آپ کو دیتے ہیں اس سے بھی اچھا ذائقہ آپ کے لیے گھر پر شکرکندی کے لیے آدھا کلو شکرکندی لیے میں نے اس کو اچھی طریقے سے آپ دھولیجئے تاکہ اس میں جو لگیوی مٹی ہے وہ ساف ہو جائے پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے سکھانے رکھ دیجئے سٹینر میں رکھ دیجئے یا کسی چھننی میں رکھ دیجئے جب یہ اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے تو پھر ایک دیکچی لیجئے خیال رکھئے گا جتنی شکرکندی ہے اس سے بڑی دیکچی ہونی چاہیے ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل لیا ہے اب ہم دیکچی یعنی پتیلی کے پیندے پر یہ آئلنگ جو ہے وہ کر دیں گے گریسنگ جسے آپ لوگ کہتے ہیں اچھے سے لگا دیجئے گا دو ٹیبل سپون لیا ہے اس میں ہم نے یہ اچھے سے گریسنگ ہو گئی ہے پورے پیندے پر دو ٹیبل سپون لیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیا اب شکرکندی کو تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر اس میں رکھ دیجئے دیکچی کا ڈھککا ناب ڈھک دیجئے اور اس کو چولیے پر بہت لوگ فریم پر بیس سے تیس منٹ تک پکانے کے لیے رکھ دیجئے بہت لوگ فریم ہے تیز کریں گی جل جائے گی پکے گی بھی نہیں پوری لیکن تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کتنی حد تک جو ہے یہ پک چکی ہے نرم ہو چکی ہے شوری کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اس کی نوک سے دیکھیں یہ ابھی سخت ہے یہ ابھی پکی نہیں ہے اس کو مزید ابھی پکانا ہے ایک طرح سے ہم اس کو اسٹیم دے رہے ہیں یا ہم اس کو دم دے رہے ہیں اب دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا کیونکہ تھوڑی سی یہ تیز آج اس میں پکنے لگی ہے تو نیچے سے جو ہے یہ تھوڑی سی اب اس کا کلر چینج ہو گیا اب دیکھیں یہ گل گئی ہے مگر ابھی اس کو مزید نرم کرنا جو ہے وہ باقی ہے اب اس میں یہ کرنا ہے جب یہ تھوڑی سوفٹ ہونے لگے تو اب اس کی ڈائریکشن چینج کر دینی ہے جو حصہ شکرکندی کا پیندے کی طرف تھا اس کو اوپر کی طرف کر دیں کیونکہ دیکھیں یہ نشان آنے لگائیں اگر ہم زیادہ دیر تک اس کو رکھیں گے تو صرف وہ حصہ جلے گا اور وہ ہی گل جائے گا چلکے کے ساتھ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی ڈائریکشن چینج کر دی جائے شکرکندی لیتے ہوئے خیال رکھئے گا ریشے والی شکرکندی نہ ہو ایک تو اس کو اس ٹیم میں دیر لگے گی دوسرے ضائع میں بھی وہ اچھی نہیں ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے شکرکندی گل گئی ہے بہت نرم ہو گئی ہے صرف ہم نے اس ٹیم میں پکا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئل جو ہے وہ پہندے پر بہت کم ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا تو آپ ایک دو ڈراؤپ اس میں ڈال سکتی ہیں نمک اور لال مرش کا مسالہ بنا کر اس سے کھائیے بہت زائق دا بلکل ایسے ہی لگے گا جیسے آپ نے کسی ریڑی والے سے خرید ہے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جڑے رہیے میرے چینل سے میسی امز فوڈیز